بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکرز اور نمیندگان موجود تھے آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس سے خطاب کیا پھر آج ہی کے دن تاجکستان کے صدر ہز ایکسلنسی امام علی رحمان دورہ پاکستان کے سسٹے میں اسلام آباد آئے اور وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان کی گفتو شنید ہوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہی جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاع تاجکستان کے ساتھ جارت کی شبوں میں معاہدات پر اتفاق کا اظہار کیا اہم دورہ تھا اس سوالے سے بھی گفتو کریں کے لئے لیکن جہاں ہم نے بات کی عمر خارجہ کے میدان میں اگر ہم ذرا ٹومیسٹک سینیریو پہ آج ہیں تو داخلی منظرنامے پر اس وقت وفاقی بجٹ دوہزار اکیس دوہزار ربائیس کی آمد آمد ہے اور ایک طرف حکومت کی جانب سے مضبط معاشی اشاریوں کے بعد پور اعتماد دکھائی دے رہی ہے اور کل وزیراعظم پاکستان زیارت بلوچستان میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جو پرفارمنس ہے اس سے اب باضح ہو گیا ہے کہ پاکستان جو مشکل حالات یا بھنور میں گھیرا ہوا تھا اس سے باہر نکل آیا ہے اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگلی بار جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو مزید عوام کی ریلیف اور ان علاقوں کو جو نکلیٹ ہو گئے یا رہ جاتے ہیں بلوچستان اسپیسیفیکلی ان کی ترقی کے لیے بھی مزید فنڈز مختص کیے جائے لیں گے لیکن دوسری جانب اپوزیشن وہ بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھی مترک نظر آ رہی ہے قائد اسمدلاف شباز ش شریف صاحب کل آئندہ کل پی ایم ایل این نے پری بجٹ سیمینار رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل قائد اسمدلاف نے ایک ڈینر بھی دیا عشائیہ کیا جس میں پی ڈی ایم سے الگ ہونے والی جماعتوں پی پس پارٹی اور این پی کو بھی مدعو کیا تھا اب یہ معاملہ بھی سیٹل ہونا ہے پی ایم ایل این کی سطح پر کہ کیا شباز شریف صاحب کا بیانیاں چلے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ قومی مفامت اور مفاد کے لیے بھائی کے پاؤں ت تک پکڑ لیں گے یا پھر مریم نواز صاحبہ کا جو کہتی ہیں کہ مزامت ہوگی تو مفامت ہوگی اس سینیریو کے میں ہم گفتو کریں گے جو شخصیات مرسل شریف کی گفتو کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہے we are honored to have with us سینیٹر اجازت چودی صاحب سلامبا سٹوڈیز حمر صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رینما آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب کے آپ نے وقت دیا ہم آرسل سکائپ پر چندی لمحوں میں جوائن کریں گے رزا رومی صاحب ان اکسان کے حالات و واقعات پر اپنا آن لائن شو بھی کرتے ہیں ان کو بھی ہم پھر ویلکم کریں گے سینیٹر اجازت چودی صاحب سلامب میں آپ سے جانا چاہوں گا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو پہ تو ہم آتے ہیں اس پر ہم نے کل بھی شو کیا تھا ڈومیسٹک سینیریو کے حوالے سے میرے خیال میں اس وقت حکومت کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ ایکنومکلی کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جائے جو آپ کو مضبط اشارییں مل رہے ہیں ایکنومک گروت کی صور امام کو کیسے ریلیف دی جائے کچھ تو خبریں ہمیں فواد چولی صاحب نے ٹویٹ کی کہ تنخواہدار تب کیا لوگوں کو ریلیف ملے گا میں آپ سے جانا چاہوں گا اپوزیشن بھی کافی مترک نظر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آج بھی بلاول صاحب وہ شباشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ آپ لوگوں کی جو فگرز ہیں یہ ایک عام آدمی کے ساتھ وہ اس کو کو ریلیٹ نہیں کر سکتا چونکہ آپ عام آدمی کے نمائند اور میں دیکھتا ہوں آپ کا ہر وقت اپنی لوگوں کے ساتھ کنسٹیون سے تعلق رہتا ہے کیسے اس کو کنیکٹ بنائیں گے between a common man and a budget and a fiscal بہت شکریہ انوار بھائی گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو متحرک رہنا چاہیے البتہ وہ باہم متحارب ہیں اور ان کا ایک جوائنٹ فورم بنا تھا ستمبر گزشتہ سال پی ڈی ایم وہ تتر بتر ہو گیا مولانا صاحب نے آج ایک اکتہ کلے مذہب انہوں نے کہا پانچ دن میں گر جائی ہے پانچ سال میں اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ سے کہ پانچ دن سے پانچ سال ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ میری باس سے سواریاں اتر گئی ہیں اب وہ سواریاں باسی نہیں چلنی دوسری گزارش یہ تھی کہ دوسری پارٹی یہ پی ایم ایل این وہ اپنی کرائیسز کا شکار ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ شاہباز شریف صاحب یہ ایک رائے ہے شاہ خاکان عباسی نے دو بدو ان کی باتوں کا جواب دی ہے پاؤں جانے پکڑنا اور پاؤں پڑنا اور پاؤں کھینچنا تو اس لیے وہ ان کے درمیان تو ایک اپنا انتشار جو ہے وہ ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ مصبت تنقید کریں پارلیمنٹ کے باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا رول ادا کریں ظاہر اپوزیشن ہوتی اس لیے ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی رائے راستے ادھر ادھر ہٹ جائے تو اس کو سمجھائے اور بتائے کہ یہ غلطی ہے البتہ اصل سبج ایک جو آپ نے کہا ہے وہ ہے بجٹ دیکھیں اس سے پہلے جو بجٹ بھی تحریک انصاف نے پیش کیے اس میں ہم نے جو وہ بنیادیں تھیں وائٹل سائنس جو ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے اس کو ہم نے درست کیا ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بہتر کیا ورنہ امپورٹ ساٹھ ارب ڈالر تھی اور ایکسپورٹ بھی سرب ڈالر تھی ان کے درمیان اقتوازن برقرار کیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیسیکل ڈیفیسٹ تھا ایک خسارت اب جو سرپلس میں بدل گیا وہ بھی بیس بلین ڈالر سے ہم یہاں تک آگئے ہیں تقریباً کرنٹ اکاؤنٹ میں تو چنانچہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو دنیا کے جو اسیس کرنے والے ادارے ہیں موڈی وغیرہ وہ سارے اس کو اکنالیج کر رہے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے اب پبلک اورینٹڈ بجٹ آنے ہیں یہ والا بھی اور اگلے سال والا بھی جو گروت اگر آپ کی تقریباً چار پرسنٹ آگئی ہے کووڈ کے باوجود دنیا تو تباہ ہو گئی نہیں پبلک اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے وہ دہات میں ہے اور ہمارا ان کا بیس اگریکلچر ہے ہمیں ایک بہت بڑا اگریکلچر پیکج لے کے آئیں گے جس طرح جس طرح گزشتہ سال ہم نے کووڈ کے دوران بارہ سورو روپے کا وہ انڈسٹری کے لیے تھا اس دفعہ بڑا پیکج آئے گا فارمر کے لیے اور اس کو ریلیف ملے گا چنانچہ ہماری معیشت کو بھی اس سے بڑھاوا ملے گا اس اربن ایریاز کے اندر تقریبا پچیس فیصد ہم تنخائیں جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں جی انشاءاللہ بلا شبہ پچیس فیصد تک انشاءاللہ تنخائیں بڑھیں گی اب جب سرکاری یعنی میکموں میں پچیس فیصد تنخائیں بڑھیں گی تو اس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی وہی تنخائیں بڑھیں گی جب پرائیوٹ سیکٹر میں تنخائیں بڑھتی ہیں تو اجرت جو ہے ن جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کی بھی اجرت بڑھتی ہے جو بیس لائن ہوتی ہے ہاں جی اور جب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری آئی میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سولہ ارب روپیہ لوگ کرز لے چکے ہیں آسان اکسات والا دس آزار بار آزار پر مینہ والا گھر بنانے شروع ہو گئے ہیں اور کوئی باسٹھ ارب روپیہ کی درخواستے بینکوں کو وصول ہو گئی ہیں چنانچہ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے کہ جہا یہ کہ اشاریہ چار فیصد یہاں پر فائننسنگ ہو گھروں کے اگینسٹ فائننسنگ ہو رہی ہے چھتیس سینتیس فیصد اور یہ اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پیسر چھوکے اسی نکات پر تھوڑا سے میں رضا رومی صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں رضا اسلام علیکم آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی علیکم السلام بلکت میں سن پا رہا ہوں بہت شکریہ سینٹر اجازت چولی صاحب موجود ہیں یہ تو ون ون سیچویشن ہے پچیس فیصد تنخدار طبقے کی تنخائیں بڑھ رہی ہیں اجازت صاحب کہتے کہ دوہزر تیس سا کے چھے فیصد بھی جا سکتی ہے اس کے سمرات لوگوں تک پہنچائے جائیں گے اور اجازت چودی صاحب کمفیٹیبل پوزیشن میں گفتگو کر رہے ہیں کل پرائیم سٹر امران خان صاحب بھی کہتے ہیں آپ تو انہیں ترس آ رہے پی ڈی ایم پے تو میں آپ سے جانا چاہو گا آپ کے کیا تجزی ہے اپوزیشن تو کہہ رہی ہم اس بجٹ کو ان کے بقول جو غریب کے خلاف بجٹ ہوگا اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے آپ کا کیا تجزیہ ہے ایک طرف حکومت کا نیریٹیو ہے ایک دوسری طرف اپوزیشن کا نیریٹیو ہے دیکھئے اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن جوٹا ہے آپ کو بتائیں تو چاہے جو بھی گورنمنٹ ہو اپاوت میں اسے نمیشہ اس کو ٹیک کرتی ہے اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ اٹھتے ہیں یہ بہت بڑا خودشان کے پھر کا حصہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں ایسا ہے کچھ اکانومیس ایسے ہیں جو اس نمبر کو چلیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک دیکھٹیٹ ہے کہ نگر بل پرد اگر واقعی میں ہم تین اشارت نوہوں یا چار پیسے ہیں اور اکٹرے ساتھ میں بھی دھابا آتا ہے تو پری اکان خان صاحب کی جو لیکسی ہے اپنی گورنمنٹ بھی کارکردگی وہ اپوزیشن کے لیے ایک بار بھی چیلنج بچ جائیں گی کبھی تک کبیانت کے ساتھ ایک بیوری نہیں ہو رہی اٹھرائٹ نیچے چلا گیا ہے اور مریشت سوس رفتار ہے وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک کے لیے پریشانی کا سبب بھی ہے کہ اگر واقعی میں ایک پانیمی ٹرن آراؤنڈ ہو گئی تو پھر ان کی سیاست کا پہت زیادہ جو مہور تھا وہ خراب ہو جائے گا یا کم پڑ جائے گا ان کا بیانتیاں زور پڑ جائے گا تو یہ بات تو پھر خاص سے ایک اشیو ہے ان کے لیے مگر زیادہ اہم چیز ہے کہ یہ اچھا پانیگی گورنمنٹ تبند کو دے رہی ہے کیونکہ پہلے دو سال جو تھے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو کہ کٹوکیا کی ترین اور بجٹ میں جو ایکسپینڈیچر ہے ڈیویلیٹمنٹ کا خطوصاً اس میں کمی دیکھی گئی تو ابھی تو ذکر بھی ہو رہا تھا کہ سٹیمولیس پیکیج بھی آ رہا ہے شاید کل پرسوں میں نے بلوم برگ میں اس کی خبر پڑی ہے تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوپیٹ کے بعد دنیا بھر کی حکومتیں جو ہیں وہ پیسے انجیکٹ کر رہی ہیں مہشنوں میں یہ میرے گھر سے کہے ایک اچھی ڈیریکشن لیے اس گورنمنٹ نے انہوں نے یہ جو معاشی ترقی کی طرف توجہ بنا شروع کی ہے اگرچہ کہ ایک تاپ ٹائم سے کچھ رہا ہے پاکستان اور جو بھی معاشی نقرز تھے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ معاشی جو ہے وہ اٹھ پائے گی اور دیکھیں یہ آپ تو سیاسی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور ڈیورنمنٹ میں سمجھوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی ہمیں یہ یاد ضرور رکھنا چاہتے کہ معاشی ترقی کی ضروری ہے اس لیے کہ ہم ہر سال دیس سے تیس لاکھ نوجوات وہ مارکٹ میں آرہے ہیں ان کو اکریوں کی تلاش ہے روزگار کی تلاش ہے اور اگر ہماری معیشت چھے یا سات فیصد پہ نہیں ترقی کرے گی تو ان لوگوں کو روزگار نہیں مہیا آنگے تو کوئی بھی دیکھیں میرا پرسنل ویو تو یہ کوئی کوئی بھی پاکستان کے اکرار میں ہو پاکستان کی اب دید ترجی معیشت ترقی ہونی چاہتے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں چاہوں گا اس بھی کومنٹ کیجئے گا پھر بہجاز صاحب سے ضرور اس سوال سے ضرور سوال کروں گا جو انڈیپینڈنٹ ایکانومس بھی کچھ نکات اٹھا رہے ہیں پی ایم ایل این کی جو اندر سیاست ہے آپ کی سوال سوال سے کیا رہا ہے شہباز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریویل کریں گے یا مریم نواز صاحب اور شاید حاکان عبازی صاحب کیونکہ ابھی the verdict has to come from نواز شریف صاحب سنہ یہی گیا ہے کہ جی تمام پارٹی میمران کی آرہ حاصل کر لی گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کس کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے نواز شریف صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ خبر سنی ہوگی تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی اندرونی جو کچھ لیک ہوا ہے باہر اس میں رانہ صداولہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر گورنمنٹ نہیں ملتی اگلی تو اسی فیصل چون کے پالی پانی پارٹی گنتے بر حقین ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں پارٹی تو زاری بات اتفاد شریف اس پر بھی گور کریں گے وہ قرآنیں کھلا رہی ہیں تیاز کے بیدان کے اور مجھے یہ لگتا ہے میری تاتی رائے کے ہے کہ وہ شباز شریف کو ہی آگے پڑھائیں گے کہ شاید جیسے شباز شریف نے بکھا ہے کہ مرکم نواز کا بھی وہ آگے جا کر ہے کہ اندر ان کی اسم کو ہیں بڑے پانے ہیں آج نہیں ہیں لیکن جس طرح صورتحال بن رہی ہے یہ ان کے لئے بھی ڈوپ وڈ ڈائی ماملہ بن گیا اگر اپنے الیکشن میں بیٹھیں گے تو ان کی جو پنجاب میں پوزشن ہے سیاسی افیکٹ ہو اس لئے اس لئے بادر نخواستہ نواز شریف کو یہ شباز شریف پالا ہی بیان جانتے پڑھنا چلیں آگے بڑھانا ہوگا جب معیشہ چلتی ہے تو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے آپ نے بتایا کہ عجرت میں اضافہ ہوگا اور اچھی خبریں آپ دے رہی ہیں میرے سمی تمام لوگوں کے لئے جو میل کلاس کے لوگ ہیں تنخواہ پر جن کا داروں میں داروں کے لئے جی خبریں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لئے بھی آپ سمجھتے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں بادل ناخواستہ شباشری صاحب کے موقع کو نوازشری صاحب آگے بڑھاتے ہیں تو وہ تو انہوں نے ایکنومک چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی تھی پارلیمنٹ میں بھی متارک نظر کوشش کر رہے ہیں کوئی شباشری صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی صلح ہو سکتی کوئی بات چیت کی دروازے کھل سکتے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سپیکر نے ایک سے زیادہ مرتبہ اکھٹے ہونے کو کہا ہے مختلف کمیٹیوں کے اندر چاہے وہ ریفارمز کی کمیٹی ہو کوئی یا یہ بجٹ کی ساری بات چیت ہے اس کے لیے تو تحریکی انصاف کی حکومت اور ساری پارلیمنٹ تیار ہے اصل جی جس کے اوپر ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایف ایف کی جب موقع آیا تھا تو ایف ایف کا اس وقت جو ترامیم وہ لے کر آگئے تھے نیاب کے حوالے سے اس کے بعد ذرا بات بگڑ دی اب بھی میں پوری ذمہ داری سے آپ کہتا ہوں کہ ہم جو پارلیمنٹ کے اندر ریپریزنٹیڈ اپوزیشن ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس بجٹ کے اندر وہ اپنی ترامیم لے کے آنا چاہیں کوئی موشن لے کے آنا چاہیں تو وہ لے آئیں تاکہ یعنی اگر پاکستان کی معیشت چار فیصد تک پہنچ گئی ہے اور میں رضا رومی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دو تین فیصد تو ہماری ویسے نیچرل گروت ہے اگر یہ اس سے اور آگے نہیں بڑھتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیرو پہ کھڑیں لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ یہ جو فگرز دی گئی ہیں پاکستان کے اندر اگر بیور آف سٹیٹسٹکس آپ کی منسٹری اور سٹیٹ بینک کے درمیان اتفاق رائے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتی اگر بین القومی ادارے جو ہیں آئی ایم ایف وغیرہ وہ اس کی اوپر اتفاق کر سکتے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی وانہ ماضی میں تو آپ کو یاد ہے کہ یہ یہاں پر رہا کہ اساق ڈار صاحب نے فگرز فج کی وہ بین القومی اداروں میں پہنچیں ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے جرمانہ بھی اس کے نتیجے میں دینا پڑا تو اس لیے ہم بلکو کلیئر ہیں کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو حقیقت پہ مبدی ہے اب اگر جس طرح میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ اگر زراعت کے پیچھے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو پوش دیتے ہیں اگر ہم یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کی طرف جاتے ہیں اگر ہم جاتے ہیں جو سمال انڈ میڈیم سمیڈا وہ ہے سمیڈا اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لارج سکیل بھی آگے بڑھ رہی ہے پھر سمال سکیل بھی اس کے اندر اس کے لیے انسینٹیوز موجود ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح دس ڈیمز کے پیسے جا رہے ہیں اسی طرح ہم سولر انرجی کو زیادہ زیادہ یہ تو آپ کے ایکنومک ایجنٹ ہے میں پھر دوبارہ پولٹیکل پہ ہوں گا آپ نے کہا باتچیت ہو سکتی ہے چاہے وہ بجٹ ہو ایکانومی ہو الیکشنز ہو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جاس چودی صاحب اس کو کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں ای وی ایم مشین جہاں وہ بیسٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آر ٹی ایس کے ڈسے میں ہیں لیکن اگر کوئی آر ٹی ایس اور اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو کمپیر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی بالکل ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو حالت میں وہ اپنی ہے ظاہر ہے آر ٹی ایس بالکل یہ اور چیز ہے اور یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین دنیا میں کہ ہیک کر سکتے ہیں منپلیشن نہیں ہیک ہیک تو کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کا انٹرنیٹ سے تعلق ہو جس کا تعلق ہی انٹرنیٹ سے نہیں ہے وہ ایک ہی کمرے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اسی کے اندر ایک لسٹ نکلتی ہے اس کے اوپر آپ بائیومیٹری سے یعنی اس انگوٹھے سے آپ اپنی شناخ کر کے آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ اتھنٹیکیٹڈ اور کیا چیز ہوگی اور پھر یہ دنیا میں یہ اس وقت رائج ہے یعنی ہم کوئی نئی چیز انیونٹ کر کے نہیں لے آئے اور یہ قطعی طور پہ ہیک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اس کا تو کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے کیونکہ رضا یو ایس میں ہے اور وہاں الیکشنز ہوئے تھے اور وہاں پر بہت سی ڈالر ٹرم جو سابق صدر نے بہت اترازات اٹھائے تھے مبینہ دھاندی کے اور وہ خیر کسی کوٹ آف لاؤ میں تو وہ نہیں منٹینیبل ہو سکے لیکن ایک شور بہت انہوں نے برپا کیا تھا رضا آپ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چاہت گورنمنٹ اور اپوزیشن اب تو دوہزار تیس کا جو انشاءاللہ الیکشنز ہونے جو کہ ہونا بھی چاہیے ہر حکومت کو پان سال ملنے چاہیے اب تو آج فضل احمان صاحب کے بیان سے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کہا پان سال بھی ہمیں کرنی چاہیے ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جدہ جوہیت کریں گے تو انتخابی اصلاحات کے علیے سے آپ کی کہہ اس پر بھی کوئی اتفاق ہونا چاہیے تاکہ یہ بلس فرال سیٹل ہو جائیے دھاندلی کا شور ہوسویور لوزز دی الیکشن جی انوار بہت اچھی آپ نے بات کہی اور جو آپ پہلے گفتکو بھی کرے تھے اجاز صاحب سے میں اس میں تھوڑا سا کرافہ کی کرتا ہے اجاز صاحب حاضرت کے ساتھ اس وقت ایک فقدان ہے اپوزشن اور حکومت کا درمیان روابط کا فارمل مجھے نہیں معلوم کہ کہتی ہے کہ اپوزشن اور حکومت کا درمیان روابط کا فارمل مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے بھائیس کو بامت رہے ہیں وہ آپ کی طرف بھی رہے ہیں اور انتظر ہیں کہ بڑے بڑے مسائل جو پاکستان کے سوئے وہ ووٹنگ کا طریقہ ہو مارچ کی پولیسی ہوں خارج کی امور ہوں وہ کہتی ہے کہ پاکستان رول جو ہے آئی اور قانون اور سیاسی جو جو وہ ہیں روح اس کے تحت وہ اپنی خلقشی کی دکھائے اسی میں یہ توٹل نظام بھی آتا ہے اس کا کیس پر بہت بڑا مسنا ہے پچھلے الیکشن میں نے دیکھا اسے پچھلے الیکشن میں دیکھا اگر الیکٹرونک ووٹنگ کا کو پتارف کروانا ہے تو اس پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے پالیمان کے ادر پالیمانی کمیٹیاں جو متعلقہ ہیں اس میں ہونی چاہیے آپ کو ماہرین کی رائے لینی چاہیے آپ کو سیبل سو سائیٹک رائے لینی چاہیے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی رائے لینی چاہیے ابھی تک بہت سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے تحفظات کا اظہار کیا بہت سے ایڈوانس مومالی کے وہاں بھی مسائل آئے ہیں ہمارے اور بھی مسئلیں بجلی کے لوڈ شیڈن کے بدلوٹستان جو صوبہ ہے وہاں پہ جو ہے بجلی نہیں ہر وقت مہیا تو بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسرماؤنٹبل آئیں ہیں وہ بالکل ہی حل نہیں ہو سکتے لیکن اس کے لئے گفتگو کر کے اس پر قومی اتفاقے رائے ہونا چاہیے اگر حکومت اس کو بلڈوز کرے گی تو پھر اپوزیشن دوبارہ سے کرے گی دھانلی کا ایک طریقہ ہو رہا ہے اس لئے اتفاقے رائے پیدا کر کے اور الیکشن کمیشن کا اس میں قلیدی رول ہے ان کو بھی ایک لیڈ لینی چاہیے لیکن پالیسی جو ہوتی ہے وہ تو پارلیمان کی طرف سے آتی ہے تو یہ جو فقدان ہے روابط کا ورکنگ ریلیشنشپ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اینا رو دے دیں اجاز شاہ صاحب اگر آپ یہ غلط میری باتوں کو دے لیشے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو چھوڑ دیں یا کرپشن کا اتصاب روک دیں لیکن آپ کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں وہ تو متحرک ہونے چاہیے فوال ہونی چاہیے وہ اس وقت تک بنکل انسپینٹڈ ہیں اور دھائی سال گزر گئے ہیں اور یہ اگر اس طرح ہی رہا تو پھر یہ جمہوریت کیلئے اچھا نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے بچھا نہیں ہے عوام کے لیے بچھا نہیں ہے اپوزشن کے لیے بچھا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ رضا رومی صاحب نے بہت ہی مناسب بات کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سپیکر نے میں پرٹیکلرلی اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں انہوں نے وہ انناؤنس کیا اور اپوزشن نے بالکل یعنی یک طرفہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اس میں شامل ہی نہیں ہونا اچھا جو کہ یہ اپوزشن یہ لیٹس می پیئر ڈیوز ایڈوکیٹ وہ کہتے ہیں شباز صاحب نے گلہ بھی کیا کہ میں تو ان کو عظم پتسان دیکھتا ہوں وہ میرا نام دیتا پسند ہی کرتا ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے اصل میں ہوا یہ اتنی بٹرنیس ہوئی جب بھی پارلیمنٹ میں آئے ہیں جب بھی وہ پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ناروا یا تو بائیک آٹ کر جاتے ہیں تو وہ تو اپنی تقریر کرتے ہیں یا اتنی ناروا وہاں پر واویلہ مچایا جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا سرے سے اگر تو یہ رواج پیدا ہو جائے کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس آئیں قومی اسمبلی کے اندر تو انہیں بھی سننا جائے فلسطین سے متعلق اجلاس میں مول کچھ بہتر تھا نہیں بہتر تھا لیکن فلسطین تو ایک ایسا یونیورسل اتفاق گرائے ہیں نا اس کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر کمیٹی میں پہلے آ کے وہ سارٹ آٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد اگلے مریل میں کہیں کہ نہیں جو لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آ جائیں گے لیکن اگر اس سے اتفاقی نہ کریں اور اس کی اوپر ٹیکنیکل اعتراضات کریں ایسے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیک کر لی جائیں گی عزب مجھے بتائیے کہ آر ٹی ایس کا اور اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا آپس میں کیا تعلق ہے ٹھیک ہے آر ٹی ایس تحریک انصاف کی حکومت میں تو نہیں بنایا تھا نا ان کو پتا ہونا چاہیے نا پھر اس اعتراض کو بار بار اٹھا کے کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ہم تو آپ کے سامنے ایک ایسی تجویز لے کر آئے ہیں دیکھیں سینسس ہو رہا ہے ووٹر لسٹ نیسرے سے ترتیب دے گی میں آپ کو چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ستائیس پنجاب کے شہروں کے اندر پچیس سے ستائیس فیضر غلط ووٹنگ ووٹر لسٹ غلط ہے میں ثابت کروں گا سینٹ کے اندر اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں تو اس لیے پہلے یہ الیکشن کمیشن کی ڈومین میں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی سٹرنٹن کریں یا اس حوالے صاحب تو ہم لیکنے بڑے متعارف جو پہلا نکتہ رکھا ہے نا جو اس بیل کے اندر وہ یہی رکھا ہے کہ ان کو زیادہ فائننشل ایٹانومی دی جائے اور جو ان کے ریکوائیمنٹ وہ پوری کی جائے یعنی پہلا نکتہ ہی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو سٹرنٹن کیا جائے لیکن اگر کوئی آئے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بلڈوز کریں لیکن آپ مجھے بتائیں پھر کسرت رائے سے تو قانون پاس کرنا پڑے گا پھر آپ مجھے بتائیں پھر آپ ہم این جمہوری اصول کے مطابق یا تو اتفاق رائے کرنا چاہیں گے یا کسرت رائے سے ایک اور اجازہ سب کیا اب ایک سیدھا پولیٹیشن ہے پھر میں رضا رومی سے بھی سوال پوچھوں گا یہ بھی ان کی طرف سے آرگومنٹک آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلد ملے آئین اور قانون میں جن جن اداروں کے جو دائرہ کار اس میں رہ کے سب کام کریں لیول پلینگ فیلد ملے فیئر فری الیکشن ہو جائے ہم قبول کریں اچھا یہ مجھے بتائیے آپ کہ ہمارے ہاں کوئی حیر آواج الیکشن کے نتیجے کو ایکشپٹ کرنے کا جہاں جیت جائیں کہیں ہم جیت گئے یہی میں تجزیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر الیکشن کے پروسس کے اوپر آپ اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شک سے لے کے تو آخری شک تک جتنی چیزیں اس یعنی ریفارمز والے بل کے اندر اس کو آپ یعنی اس پر بات کریں تب ہی ممکن ہو سکے گا فارمل آفر آئے گی فارمل ڈیالوگ کا ہوگا جیسے دیکھنا فارملڈ ہے نہیں میں میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور نو لیگ نے بائیکاٹ کیا رہا ہے نہیں پوری آپوزیشن نے بائیکاٹ کیا جی ہاں تو چنانچہ ہم ظاہرہ بلائی سکتے ہیں دوبارہ بار بار بلا سکتے ہیں لیکن وہیں آکے بات کرنا ہوگی نا یا پھر جو میں مین اسمبلی میں بل ٹیبل کر دیں گے تو تب سامنے آئے گا رضا ٹورڈز ی اینڈ وے فارورڈ بتائیے گا سر میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ کیونکہ آپ بھی شو کرتے ہیں اپنا آن لائن پر آپ نے بات سنوے گے کہ وہ کہتے جی ہم سیویلین سپریمیسی چاہتے ہیں ہم رول آف لاغ چاہتے ہیں تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیل میلے یہ ہمارے ایشوز ہیں اس میں ای وی ایمز ڈال دیا جائے تو بہت بہتر ہے امریکہ میں یہ دونلڈ ٹرم کلیشنز کو ہٹا کے پچھلے تو ہمیشہ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں بڑی اچھی سپیچز ہوتی ہیں ایکسپٹن سپیچ ہوتی ہے اور ہارنے والا اپنی ڈیفیٹ مان لیتا ہے خیر اس دفعہ تو وہاں بھی بہت معاملہ بگڑ گیا تھا کیا کہیں گے کیا ہم لیسن لن کر سکتے ہیں ایسی ڈیموکرسی سے جہاں جو اسٹیبلشٹ ہیں دیکھیں انوار پہلی تو یہ بات ہے کہ ٹرمپ کا تو حوالہ آپ نہ ہی دیں کیونکہ وہ کسال ہی بڑی قدرت ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے رہے ہم کو ایک عدد کرتے ہیں دیکھیں نا وہ عجیب و غریب شخصیت تھی شکر ہے کہ جانت خود یہ دنیا کی امریکہ بھی اور دنیا کی بھی سائی تو لیکن ایک روایت بالکل ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جارج بوش تھا الیکشن جو تھا جس میں کہ فلوریڈا یہ سٹیٹ تھی اس پہ بار بار ریکاؤنٹنگ ہو رہی پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ کہتیا کہ بس یہ اب آپ معاملہ ختم کریں کیونکہ یہاں پہ روایت ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ اس کی آپ جو پتہ ہے اس کو تسلیم کریں اور یہ آپ روایت نہ ختم کریں یہ جمہوری اور سیاسی روایت ہے پاکستان میں بھی ہمیں اسی طرح کی روایت چاہیے اور یہ بدکشمتی سے جیسے ابھی یہ جاست سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں نئی رواج تقریباً ہر ہارنے والی پارٹی جو ہوتی ہے وہ دھاندی کا شور مچاتی ہے یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جتنے بھی الیکشنز دیکھ لیے میں کہاں سیونٹی کے الیکشن کے علاوہ جو ہے باقی تمام الیکشنز پر یہ تنازہ بار بار کھڑا رہا ہے مگر ابھی وقت آ گیا کہ اس کو بھی ہینڈل کریں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے مگر دیکھئے مسئلہ یہ لیکھتا ہے ایگوز کا مسئلہ آ جاتا ہے ایگوز کا ایشو تو نہیں آ جاتا جیسے اب یہ کہہ رہے کمیٹی بنائے وہ بائیک آٹ کرتے ہو کہتا ہے ہم بیٹ لیں نہیں آپ کے ساتھ دیکھئے بات ہے پہلی تو بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کی مکمل خود مختاری جو ہے اس کو یقینی بنانا حکومت اور اپوزیشن اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھوہی آر ٹی ایس کا سیسٹم ہو وہ بھی تو وہی سے بند ہوا تھا نا آخر یہ سب بھول جاتے ہیں دو اٹھارہ اٹھارہ ایک الیکشن میں کہ الزامات تو اور جگہوں پر لگتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ بھائی کو انکوائری تو کرا لو کیوں بند ہوا کس انجینئر کا یا آئی ٹی والے کا فالٹ ہے اس کو پوچھو سزا دو یا اس کی پوچھ گش تو کرو انکوائری تو کرو آپ بتائیے انوار آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے میں نے تو آج تک کوئی رپورٹ نہیں دیکھی بس یہ اٹھارہ بہت عام نکتہ انہوں نے اٹھا ہے کہ آئی ٹی ایس کا کوئی پتہ تو چلایا کہ who was responsible for this mess لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے تو علم میں ہے کہ آج کی عدلیہ اور آج کا الیکشن کمیشن اس سے پہلے پاکستان میں اتنی آزادی نہیں تھی یہ بھی آپ بھی مانے گی رضا صاحب جو الیکشن کمیشن اس وقت ہے it is quite independent which is good اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ independent رہے یہ تاثر بھی اس وقت ہے کہ وہ independent ہیں اور وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں جو حکومت کے خلاف جا رہے ہیں چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اپوزیشن بھی ان سے کر لے اور ہم ان سے کاری رہے ہیں احسن عباد صاحب نے کہا لیکن آپ لوگوں نے دکھا کہ نہیں پارلیمنٹ کا فورم میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی تو یہ بات کر رہے ہیں ای وی ایمز کا میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ نکتہ آیا تھا نہیں بلا شبہ الیکشن کمیشن سے وہ جا کے خود بات کر سکتے ہیں کیا ممانت ہے یعنی ہماری کوئی اپوزیشن پارٹی اگر الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور جا کے اس کو دیکھنا چاہے تو کوئی ممانت تو نہیں ہے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں وہاں پہ بھی چلے جائیں دیکھیں اگر آپ نے ماننا نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے ورنہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کوئی سخت لفظ نہ اسے آپ سمجھئے گا کوئی جاہلی ہوگا کہ آج کے دور کے اندر ٹیکنالوجی سے فرار اختیار پھر مجھے آپ بتائیے دیکھیں نا اگر بہت بڑی بڑی بینکنگ ٹرانزیکشن ہم بڑا کریڈ لے رہے ہیں کہ ایمیزون سے پاکستان داخل ہوگی تو کیسے ہونا ہے انٹرنیٹ سے ہی ہونے اور کیسے ہونا ہے بھائی ہمارے بھی تھرہ آن لائن یو ایس سے اس لیے میارز کہہ رہا ہوں نا رضا رومی صاحب سے ملنا بھی تھا وہ تاخیر ہو رہی ہے پتہ نہیں اب کب موقع ملے گا جلدی آئیے گا جی رضا رومی صاحب پھر ایجانس چوری صاحب بھی ملے گے انہوں پتہ ہے جو بات میں ریفر کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ٹکنالوجی کا سارا نہیں لیں گے آپ اس طرح کے الزامات سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سینٹر ایجانس چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا رضا رومی صاحب تینکیو ویری مچ ایس آلوی صاحب pleasure to have you in our show آپ کا بہت شکریہ ویورز ایک چھوٹا سا وقت فیلنے کے لئے ان موضوعات کو آنے والی اپنی نشستوں میں اٹھاتے رہیں گے ایک چھوٹا سا وقت دوبارہ لوٹ کہیں گے ہمارے ساتھ رہیے پاکستان کے پانچ میں صدر مملکت اور ماہر قانون فضل الہی چودری دو جون سن 1982 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے فضل الہی چودری کی مدت سدارت سن 1973 سے سن 1978 تک کی دو جون سن 1986 کو اداکار ننہ اکتالیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا اصل نام رفی خاور تھا ننہ ریڈیو ٹیلیویجن اور فلم کے مقبول مزایہ پنکار تھے انہیں بہترین اداکاری پر تین مرتبہ نگار ایوارڈز سے نوازا گیا آسٹریلیا کے کرکٹ ٹیم کے مشہور کھلاری سٹیون سمیت کا یوم پیدائش دو جون سن 1980 سٹیون سمیت نے اپنے کرکٹ ٹیریر کا آغاز لیکس بینر کی حیثیت سے کیا تھا ملکہ ایلیزبت ڈوم کی تاج پوشی دو جون سن 1953 کو لندن کے ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوئی ایلیزبت ڈوم اپنے والد جارج ششم کی وفات کے بعد پچھے سال کی عمر میں سخت نشید ہوئی نوویں دسویں کا امتحان جو ہے وہ چار مزامین میں ہوگا الیکٹیو سبجیک اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے جقصہ ہے باقی جو مزامین ہیں ان میں نہیں ہوگا دس جولائی کے بعد اب امتحان شروع کریں یعنی کہ بزید دو تین ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے دسویں اور بارویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور نوویں اور گیارویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہم نے نوویں اور گیارویں کی کلاسز بھی علاو کر دی ہیں جی ویورز آپ نے جو شفقت محمود صاحب افاقی وزیر تعلیم کی گفتگو سنی اس کا منتخف حصہ آپ سمجھ گئیں گے یہ بہت بڑا ایشیو بنا ہوا ہے اور ظاہر بات ہے پیرنٹس کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اسلامباد میں لاسٹ فیک احتجاج بھی ہوا اب اتفاق کے رائے سے خوشائن پہلے ہوئی ہے کہ صبحی وزرائے تعلیم بھی موجود تھے اور فیڈل ایڈوکیشن میسٹر بھی موجود تھے اور ان کی پوری ٹیم تھی اور اب فیصلہ یوں ہے کہ امتحان کے بغیر کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا میں صرف موجود ہیں وجیہ کمر صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری براہ تعلیم آپ کا بہت شکریہ ہے مہم یہ معاملہ شکر ہے گتھی سلج گئی اور ٹھیک ہوا یہ بالکل ٹھیک ہوا اور دیکھیں یہ تو شروع سے ہی ایک یونینمس ڈیسیجن تھا کہ اگزام ضرور ہوں گے اب اس کے اندر وہ تفصیلات تیہ کرنا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں ہم کوئی سبجیکٹ وہ ہم کم کر لیں ریڈیوز کر لیں ہم سلیبس کو کم کر لیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بات ہونا باقی تھی لیکن یہ تیہ تھا کیونکہ پچھلے سال دیکھیں جب بچوں کو اگزامز کے بغیر پرموٹ کیا گیا تو اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی بیس لائن کوئی تھی نہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم ان بچوں کو دوبارہ اگلی کلاسز میں دے سکتے تھے اس اکیڈیمی ڈیئر میں تو کوئی کلاسز ہی نہیں ہوئی اکیڈیمی ڈیئر تو پورا گھروں میں گزر گیا نہیں دیکھیں آن لائن کلاسز بھی ہوتی رہی اور کوئی نہ کوئی ایسا سکولز نے کوئی طریقے کار کوئی وٹس ایپ گروپز کے ذریعے کوئی زوم کے ذریعے کلاسز کوئی آن لائن کلاسز کہیں نہ کہیں جاری رہا اور سٹورنٹس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بھی کیا گیا کہ سکسٹی پرسنٹ ان کو سیلیبس وہ دیا گیا فورٹی پرسنٹ نکال دیا گیا کہ جو لرننگ آٹکمز جو کہ بہت ایسنشل تھے ان کی آگے ایک پروفیشنل زندگی کے لیے ان کو اس میں شامل رکھا گیا تو اب جب جو اب یہ تہوئے کے نمی اور دسوی کے لیے چار مزمین اختیاری نمی اور دسوی کے لیے اپشنل اور ساتھ الیکٹیو 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 اور گیاروی اور باروی کے لیے صرف الیکٹیو صرف الیکٹیو اختیاری اگر کوئی سائنس جیسے ایفیسی بائیولوجی کر رہے ہیں تو وہ فیزیکس کیمیسٹری میٹس اور جو میڈیکل ہے اس کے لیے فیزیکس کیمیسٹری بائیو اور جو آرٹس کے سبجیکٹ اور جو کومیٹس کے سبجیکٹ ہیں وہ ان کے تین دن اختیاری مزامین اچھے یہ مجھے تھوڑ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ زیر بات ہے پی ٹی آ کی گورنمنٹ ہے اور سٹوڈنٹس جو ہے ہم دیکھتے ہیں پہلے تو شفکر محمود صاحب اور آپ کی میمز آ دیتے ہیں شکریہ دا کر رہے جب چھوٹیاں ہو جاتی تھی جب امتحان لیتے تو بڑے سیخوا ہوتے ہیں ان کی فیلڈہ گی جاتی ہے یہ ضرور لی جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچاس لاکھ بچے ہیں جو کہ یہ میٹرک کے نائنس ٹین ٹی ایلیون ٹویلز کے اگزامز دے رہی ہیں پچاس لاکھ پچاس لاکھ بچے ہیں آل ور پاکستان آل ور پاکستان سارے بورڈز میں تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ وہ جو ایک مٹھی بھر تھوڑے سے بچے ہیں جن کی کبھی بھی شاید تیاری نہیں ہوتی ہے وہ آخر وقت میں ہی آکے پڑتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اگزامز کینسل ہو جائیں تو وہ ان پچاس لاکھ بچوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں ہمارے ریجن میں کیا ہوا ہے کیا بھارت بنگلہ دیش میں پرچے ہوئے دیکھیں جو کیمرج کے اگزامز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اس طرح سے اسیسٹ گریڈز ملے کہیں پہ اگزامز ہوئے لیکن اس میں بھی ہم نے آکے یہی کیمرج کے ساتھ بھی جو ہماری باتچی چل رہی تھی یہی دیسائیڈ ہوا تھا کہ اگزامز ضرور ہوں گے گو کہ سٹوڈنٹ اسیسٹ گریڈز دینا آسان تھا ہو سکتا تھا لیکن بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگزامز ضرور ہوں اب بھی دیکھیں کیمرج نے بھی یہی کیا ہے کہ جولائے میں ایک اور منی سیریز وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں جس میں ان کے کچھ سبجیکٹس وہ آفر کریں گے وہ بھی ایم سی کیوز جیسے کہتے ہیں جی وہ ایک کامپننٹ جو ہے وہ اس کا وہ دیں گے اگزامز کا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ان کو گریڈنگ کی جائے دیکھیں یہ انہوں نے صرف پاکستان کے لیے کیا ہے کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا اور پھر اس کی وجہ سے کہ آگے سٹورنٹس کو ان کے کالجز میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے مشکلات نہ ہوں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ دیکھیں کیمرج کے لیے ایک اور بھی چیز کے جو بچے ای لیولز کے ایگزامز دیں گے اکٹوبر نویمبر میں جو انہوں نے اپٹ کیا ہے اس میں عام طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایگزامز دیتے ہیں تو وہ جو ای کٹ اور ایم کٹ اور پروفیشنل یونیورسٹیز کے ایگزامز ہیں انٹرنس ایگزامز وہ پہلے ہو چکے ہوں گے اور وہ اس وقت نہیں دے پائیں گے لیکن اب ان بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ای کٹ ایم کٹ کے ایگزامز ان کو بیٹھنے کی اس میں اجازت ہوگی اور ان کو پروفیشنل ایڈمیشن مل جائے گا اور جب ان کا ریزائلٹ آئے گا تو پھر ان کو ہم وہاں پہ ایڈمیشنز دے دیں اور اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے پہلے جو چوبیس جون کٹ اپ ڈیڈ تھی اس کو بھی بڑھا ہے دس چلائے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں جو لیجیٹی میٹ تھیں کہ تھوڑا سا ان کو ٹائم مل جائے اور یہ دس چلائے سے لے کر آگے ان کے پہلے بچوں کے پہلے ایگزائم جو ہوں گے وہ ٹین اور ٹویلف کے ہوں گے کیونکہ ان کے جب ریزائلٹ آ جائیں گے تو یہ بچے آگے پروفیشنل کالوجیس کے جو ان کے ایگزائمز ہیں یونیورسٹیز کے ایگزائمز ہیں اس کے لیے یہ تلاری کر سکیں گے پہلے دس وی اور باروی کے اور پھر اس کے بعد دس چلائے ڈیٹ نہیں ہے ایک براڈر یہ دیا گیا ہے کہ ایک ایسا ٹائم فریم جس کے اندر تمام بورڈز پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے ڈیٹ شیٹ کیا دینی ہے انہوں نے دس سے لے کر آگے آن ورڈز ہمارے ایگزائمز جو ہیں وہ جب ہو جائیں گے تو سپٹیمبر کے تھرڈ وی تک میڈل ٹو سپٹیمبر کے تھرڈ وی تک ان کے ریزلٹس آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ ای کیٹ ایم کیٹ اور یہ سارے کالیجز کے ایگزائمز اور یہ بتائیں یہ کوویٹ کی وجہ سے تمام چیزیں التبا کے شکار تھی ٹیچرز کے لیے آپ لوگوں نے کیا ویکسینیشن سینٹر سپیسنگ سب سے اہم تو وہ ہے سب سے ضروری وہ ہے اور دیکھیں نوملائز کرنے کی طرف زندگی کو یہ پہلا قدم ہے ہم سب کو والنٹریلی آگے بڑھ کر خود بھی ویکسینیشنز کرانی چاہیے اور ساتھ ہی دیکھیں کہ جو ہمارا جو سپورٹ سٹاف ٹیچرز اور جو ایگزائمز لینے والا جو عملہ ہوگا اس کے لیے تو یہ منڈیٹری ہے کہ وہ جب تک ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے وہ ایگزائمینیشن ہال میں داخل کیسے انشور کیا جائے گا دس جولائی سے پہلے سارے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں یہ ایسے انشور کیا جا رہا ہے کہ ہر وہاں پہ ویکسینیشن سینٹر میں ٹیچرز کے لیے کے علیدہ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ ہم مزید مسٹس ڈرائیوز بھی شروع کر رہے ہیں آج جیسے پرائیویٹ ایڈیوکیشن جو ریگولیٹری آتھورٹی ہے انہوں نے آج پہلا کیمپ لگایا پیرا نے ایم سکول ایچ ایٹ میں تاکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ایڈگرٹ کے سکولز ہیں ان کو فسلیٹیٹ کیا جا سکے اور ٹیچرز نے آکے وہاں پہ ویکسینیشنز کرائیں اور اسی طرح کے سینٹرز اسی طرح سے باقی کیمپس لگائے جائیں گے اور وہ شروع ہو گئے ہیں اور باقی ہم جو سرکاری سکول ہیں اس میں پرائیویٹ اور جو پرائیویٹ سرکاری پبلک تمام جو ہے نا وہ سکولز ان کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے اور ترجیحی بنیادوں پر کیونکہ یہ انسی او سی بھی اس میں ہمیں فسیلیکیٹ کر رہی ہے جہاں بھی ان کو لگے کہ ان کی ضرورت ہے ہمیں کوئی نیا ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے میں ان کے لیے ڈیسک بنانے میں تو وہ ہمارے ساتھ پورا کوپریٹ کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں دور افتادہ علاقے وہاں کیسے کو انشور کیا جا گیا اسلامباد آپ نے بات کی پیرا لاہور ہے کراچی ہے پشاوار ہے لیکن بلستان کے دور افتادہ علاقے لیکن ہم بات کرتے ہیں تو ہم پورے پاکستان کی کرتے ہیں پورا پاکستان صرف اسلامباد لاہور راولپینڈی تو نہیں ہے تو اس کے لیے جو ڈسٹرک ویکسینیشن ویکسینیشن ڈرائیوز ہیں یہ اسی طرح ایک انسیو سی کی ایک انتہائی ایفیشنٹ ٹیم ہے جو اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اب وہاں جا کے دیکھیں تو ایک ایک ڈسٹرک کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے ڈیش بورٹس پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو وہ اس لیے وہاں پر بھی اسی طرح سے لیکن جو نون کمپلائنٹ لوگ ہیں کیونکہ ہمارے یہ بھی ایشو آرتا ہے اس دن ہم نے نوشین آمید صاحبہ کو بلائیا تھا بہت سے لوگیں جو نے فسٹ ڈوز بھی لگائی ہے لیکن سیکنڈ ڈوز کے لیے یا جو پہلی ڈوز لگانے سے بھی لوگ بہت سکیپٹیکل تھے اس کے لیے ویکسینیشن کے لیے اس کے لیے میڈیا کیمپینز بھی اور اب جب لوگوں نے لگوانا شروع کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں اس سے کچھ نہیں ہوا مطلب ان کے لیے یہ بہتر ہے بلکہ آج شفقت محمود صاحب موبہ سوئیتو ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑے مائنر علامات ہوتے ہیں یہ دیکھیں ویکسینیشن سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لگانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ آپ بالکل آزاد ماسک بھی نہیں پہنے ہیں کوئی ایس او پیز نہیں کچھ نہیں اور اب ہم بالکل سیف ہیں آپ دیکھیں کہ آپ پھر بھی انفیکشن کو کیری کر سکتے ہیں you can be a carrier لیکن آپ کو جو خود کو سمٹمز ہوں گے وہ مائلڈ ہوں گے ہمیں ایک ایک آر سوال بھی پڑھا اہا میں آپ کی موجودت کا فائدہ اٹھا کہ بہت سے بچوں نے باہر جانا ہوتا ہے تعلیم کے لئے وہاں تو یہ چینیز ویکسین ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ تو ویکسین پاسپورٹس آ رہے ہیں تو وہ تو فائزر موڈرنا جانسن جانسن تو یہ جو فائزر آ رہی ہے تو کچھ اس والے سے ان بچوں کو جو جو باہر جنہوں نے ایڈمیشنز لینے جانا ہے ان کو بھی کوئی لگائے جائیں گے یا ترجیح دی جائے گی جی ضرور اور پھر دیکھیں فائزر اب شروع ہو گئی ہے اور ہو گئی ایک لاکھ دوز آئی ہے نا آئیے آئیے آستہ آستہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو چینیز ویکسین ہے اب بھی فی الحال نہیں ایکسپٹ کر رہے تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن ایک اگر اس کو لگ گئی ہے چینیز ویکسین تو وہ وہاں پہ اس کے ایکسپٹنس نہ ہو تو اس کے اوپر بات چیت اور گفتو شنید جاری ہے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور توڑ سب یہ بتائے گا کہ زیر بات ہے جو بچے ہیں اب ان کو یہ تو خبر مل گئی کہ ان کے ایگزیمز ہوں گے اور جو ہے اب ان کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے ایسے آپ نے چکا آج ہی بات دی کہ ہم لوگ بھی جب ایگزیمز ہوتے تو آخری مہینوں میں پڑھتے ہیں اور اب دیکھیں کہ وہ عادت بن گئی پر توجہ دے رہے ہیں اپنی پڑھائی پر تو یہ پھر ایسی سچویشن پر دیکھنے میں لیں آتی ہے اور یہ تھوڑا سا بتائے گا کہ ظاہر بات ہے جو ایڈوکیشن سسٹم کو تھوڑا لاؤس ہوا اس حوالے سے بھی آپ لوگ کوئی پلان آف ایکشن برائیں گے یہ جو لاؤس ہوا ہے یہ پوری دنیا میں ہے لرننگ لاؤسز ہوئے ہیں اس سیکٹر کو کافی زیادہ ہوا ہے یہ جو تو ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس میں تو بے تہاشا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ایک بہت بڑی بڑی ہماری انٹرناشنل یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی گلوبلی بھی بہت زیادہ کوئی ڈیویلپ نہیں تھے لیکن یہ دیکھیں یہ جو کوویڈ آیا ہے تو اس کو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح لیتے ہوئے ہم نے بہت کام کیا اور وہ ایک ایسے سمجھیں کہ یہ ایک ہمیں فورسٹ کنورجن ٹووریڈز ٹیکنالوجی وہ ہمیں کرنا پڑا ہے کہ ابھی تو یہ ہم اس سے نمٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آئندہ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اس کے لیے ہم ڈیسٹنس لرننگ ہم نے بقاعدہ ایک منسٹری میں ایک ادارہ بنایا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید ہم اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں کیونکہ یہی اب جو چینج جو ڈائنمکس ہیں اس وقت چینجنگ جسے کہتے ہیں بلکل سیئے نیو نورمل ہمیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہم نے دیکھے اور بہت سارے وہ ٹیکنالوجیکل جو انٹروینشنز کی ہیں اس کے اندر ہم گوگل کے ساتھ مل کر اپنے جتنے فی الحال ہم نے پائلٹ کر رہے ہیں اپنے اسلامباد کے سکولز میں کہ وہ گوگل کلاس رومز اور وہ پوری انوائرمنٹ وہاں کریئٹ کر کے تو یہ انشاءاللہ باقی صوبوں کے اندر بی جب اس کی کامیابی کے بعد ان کو ہم آگے لے کر جائیں آگے بہت بہت شکریہ جیہ کمر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ نشیز کی آپ کا بہت شکریہ ویورز بکت چونکہ ختم ہوا جا رہا ہے لیکن امتحانات ہوں گے ضرور ہمیں دینے چاہیے اور یہ ایک اچھی بات ہے امتحانات دے کے آپ پاس کرے تاکہ آپ کو محنت کا سلہ ملے آج کے لیے ہی کچھ انشاءاللہ آپ سے ملکاتوں کی کل رہا دس بچ کر پانچ پھر پر تب تک کے لیے سیدن مارو الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروشنڈیم کو اجازت دیں اپنا بہت سا خیال تک کیا لینے کے بعد